سڑکوں پر جائیں گے مورتی کے پاس جائیں گے میڈیا کو بلا کے بتائیں گے یا پھر آپ اپنے گھر میں اپنے سدسیوں کے ساتھ اس سمسے کا سمادھان نکالیں اپنا پکش رکھیں مجھے تو لگتا یہی شریح طریقہ ہے ہاں آج میں دیکھ رہا ہوں لوگ اپنے سمسیوں کو مورتیوں کے نیچے سڑکوں پر زیادہ ویعکیان کرتے ہیں نہیں کہ جہاں ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جن لوگوں نے ان کو شانشت چن کے بھیجا ہے ان کے شاہد یہ بیوانی ہے میں اسے بھی بھرستچاری کہوں گا کوئی اپایت ہوگا اس کا کیا طریقہ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اپایت تو شمہ اور جنتا ہی بتائیں گے آپ کے لئے تعلیم آئے گا باپو کی طرف سے آجا باپو ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ مددہ ہے یہ کچھ سوال ہے ہم نے آپ کے لئے چائنیت کر رکھے ہیں اور کئی درشکوں سے بھی ہم نے سوال مانگوائے تھے تو اس میں ایک بڑا سوال ہے ہمیشہ سے یہ سمسیہ وکرال رہی دیش کے لئے لیکن اب اور بڑ گئی ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ راجنیتک منچوں پر اسے طاقت بھی کہا جاتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آج دیش دنیا کا سب سے یوہ دیش ہے ہمارے پاس آبادی بہت زیادہ ہے لیکن سب سے یوہ آبادی ہے ہاں اس کو سہی دشانردیش ملے سہی مارک درشن ملے تب ہی بات بنے گی نہیں تو یہ جو پریشانیاں ہیں اندولن سے اپجنے والی یا غصہ ہے یوہ آؤں کا یہ زیادہ بڑی بھیانک سمسیہ بن جائے گی پاپولیشن کو جنرسنکیہ کو آپ کتنی بڑی چنوٹی مانتے ہیں اور کیسے کیا اس کو سمسیہ مانا جائے اور مانا جائے تو اس کا نیرا کرن لوگ کہتے ہیں اب شمیح آ گیا ہے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کا میں تو کہتا ہوں شمیح آیا نہیں شمیح چلا گیا آج اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں ان کو سانچ لینے کے لیے ہوا مل رہی ہے وہ ایک دوسرے کے باتیں سن سکتے ہیں اگر اسی ہال میں دوگنے اور تیگنے لوگ آ دیں تو کیشہ ہوگا کیشی آفرہ تفری ہوگی اب اس کو دیش کے روپ میں دیکھیں تو ہمارے دیش میں بہت شارے پرابلم ہیں اس میں ادھک تک پرابلم پاپلیشن کے بڑھنے سے ہوتا ہے جن سنسادن پرکرتک سنسادن وہ شمیت ہے ہوا پانی اناج یہ شمیت ہے ہم اس پر ادھک لوٹ ڈال رہے ہیں تو کیا ہوگا سنتولنگر بڑھائے گا اور ابھی ہم اس کو نہیں چیک کریں گے تو آگے چل کے ویناشی ویناش ہے تو میری رائے یہ ہے کہ اس کے لیے جل چے جل کانون بننا چاہیے آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے ایک بار ہاتھ اچھا کر کے باپو کو بتائیں کتنے لوگوں کو لگتا ہے پاپولیشن پر کانون بننا چاہیے باپو دونوں ہاتھ کھڑے ہیں یعنی یہ بہت بڑی سمسیہ ہے آپ کو لگتا ہے بڑی سمسیہ ہے سمسیہ تو بڑی ہے بل رمیدان نا ٹائگور کہا کرتے تھے کہ ہمیں یہ پراتھنا نہیں کرنی چاہیے کہ سمسیہ نہ ہو ہمیں یہ پراتھنا کرنی چاہیے کہ ہم ہر سمسیہ کا نیڑر ہو کے سامنا کریں آجا باپو سمسیہوں کی بات آرہی تو جیسا میں نے کہا کہ کچھ سمسیہ ہیں آپ کے لیے ہم نے چننیت کر رکھی ہیں آج کی کوئی بڑی سمسیہ بتائیں گے آپ میں سے کوئی اور کوئی سمسیہ جو لگتی ہو بیروزگاری کے بارے میں ایک ضرور بات ہونی چاہیے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بابو آپ ہر بات ہتی سچائی سے کرتے ہیں آپ کو ڈرنے لگتا دیکھو پیٹا شچ پولے میں ڈرنا کیسا ڈر تو ہمارے من کا اندھیرہ ہے ہم اس پیڑا میں رہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں آپ کو کوئی بڑا کام نہیں ہو سکا تو آپ کو ہمت کر کے اپنے کام میں لگے رہیے اور کہتے ہیں نا کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا بابو نے دیکھ رکھی ہیں سب آجا بابو یہ بتائیے میں سمسیاؤں کی جب بات کر رہا تھا تو یہ نشت طور پر جو ہمارے بہت قریب ہوتی ہے سمسیا جو دکھائی پڑتی ہے وہ زیادہ بڑی دکھائی دیتی ہے لیکن کئی بار دور ہوتی ہے اور زیادہ بڑی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ اس سے تو پوری دنیا جوج رہی ہے صرف ہم نہیں جوج رہے ہیں جلوائیو پریورتن کلائیمٹ چینج کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی گرمی ہو رہی ہے اور ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ابھی تمام چیزیں پڑتے رہتے ہیں جلوائیو پریورتن پر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے ہم ہی کر رہے ہیں نشت طور پر ہم نے جلوائیو کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے جلوائیو پریورتن کلائیمٹ چینج یہ کیا کوئی سمسیا ہے اور کیا اس سے بھی پار پانا چاہیے کیونکہ آپ نے تو صرف بھارت میں نہیں پوری دنیا میں کام کیا ہے آج بھی آپ کی شانتی کی باتیں اور آپ کی پرتیمہ دنیا بھر میں لگی ہوئی ہیں لوگ آپ کے نام کے چرچے کرتے ہیں پوری دنیا کو یہ ایک سلاح دے دیجئے اس پر ایشہ ہے کہ یہ سمسیا واقعی بہت بھیشن ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ادھکتر لوگ we say we are concerned about climate change یہ نہیں کہتے we are worried about climate change یہ اتنا گمبیر وشہ ہے اس پر تو چنتہ ہونی چاہیے اور چنتہ سے چنتن ہوتا ہے اور چنتن سے یہ سمسیا کا سمادھان ہوتا ہے بابو اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گیا یہ بہت سنگشیپ میں آپ نے بات کی کچھ سمجھ میں نہیں ہے تھوڑا سا سمجھائیے کہ اس کا ندان کیسے ہو دیکھو بھائی ہم پرکرتی سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں لیکن ہم دینا نہیں چاہتے ہیں اس میں بھی ہمارا شوارت ہے ہم پرکرتی سے ہوا چاہتے ہیں شد ہوا چاہتے ہیں ہم پرکرتی سے پانی چاہتے ہیں اناج چاہتے ہیں دن کو سورج کی روشنی چاہتے ہیں رات کو چاند کی روشنی چاہتے ہیں اور بدلے میں کیا دیتے ہیں بدلے میں ہم ہوا کو پولیشن دیتے ہیں فیکٹریوں کا پولوشن گاڑیوں کا پولوشن اور پتہ نہیں کون کون سا زہر ہم ہوا میں خود بخود ڈیلی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دم گھٹ رہا ہے اسی پرکار ہم ندیوں میں پلاسٹک کا کچھرا گھر کا کچھرا پوچھا ستھل کا کچھرا سب اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گنگا میلی ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے آپ اگر لینے کا شوق ہے تو آپ کو دینے کا بھی شوق ہونا چاہیے یہ نہیں کرتے ہیں اگر اس پر سنتولن نہیں کریں گے تو میں کہتا ہوں آنے والا دن ابھی آپ پانی خرید کر پیتے ہو کچھ دن بعد آپ کو ہوا خرید کے سانس لینا پڑے گا آگئی تھی وہ استطیقی حال میں آپ کو اکسیجن ماس لگا کے گھومنا پڑے گا اس کے سمسچے کا سمادان ہے یہ گازی آباد میں اتھان سمیتی کے چیئرمن پریابرین وید شریف شتندر سنگ جی جو کام کر رہے ہیں میں ان کی شرانہ کرتا ہوں ان کو شلام کرتا ہوں زوردار تعلیہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ پریاز جو ہیں یہ بہت ماتپون ہے انڈیویجولز نہیں سنستھائیں نہیں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پریازوں سے پریاز بڑے ہوتے ہیں آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ شب کو آپ شب کو ان کو شہیوگ دینا چاہیے ان کے شاد کندے سے کندہ ملا کر چلنا چاہیے میں چاہیے میں چاہتا ہوں کہ یہ غزی آباد تک سے میتنا ہوں راج بھر میں ہوں دیش بھر میں ہوں اور بھی سنستائیں ہیں دیش کے انہیں خصے میں اس طرح کام کر رہی ہیں لیکن جو سفائی سے ایماندارش یہ کر رہے ہیں یہ شرعانی یہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی نیٹ ورکنگ کریں اور ان کا آپ سیوگ کریں تب ہی ہم کچھ کر پائیں گے حضر نے بپو نمان وندن آپ کو بپو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھارت کے ویبازن کے اپرادیوں کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہیں گے بپو کٹ گھرے میں ہے تو آپ کو تھوڑا سے کانٹروورشیل سوال بھی جیلنے پڑیں گے بھائی دیکھو میں جب پارٹیشن ہوا تھا دیش آزاد ہوا تھا تو میں اس میں کافی شکریہ رہا ہوں وہ آپ شب جانتے ہیں اب یہ کہنا بہت کٹھن ہے کہ بٹوارے کا کون ذمہ دار ہے کس نے غلط کیا الگ الگ وچار دھارائیں تھی سب نے الگ آپ میچ کھیلتے ہو نا میچ کھیلتے ہو کرکٹ کا تو کوئی بیٹنگ کرتا ہے کوئی بولنگ کرتا ہے کوئی فیلڈنگ کرتا ہے تو کسی ایک آدمی کے کہنے سے نہ سوطنتہ ملی نہ دیش کا ویباجن ہوا اس میں بہت شارے فیکٹرز تھے اس کے ڈیٹیل میں میں شاری دنیا گھومتا ہوں اتنی کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں الگ الگ ویوز بھی ہیں اس کو اگر آپ کو شوق ہے تو آپ اس کا ادھیان کریں مجھ سے جو ہو سکے گا کبھی آپ ملیں میں آپ کو اس کو اپنے کلایشن دوں گا ویباجن ایک بڑی ترازدی رہا لیکن اب ویباجن نہ ہو آگے ویباجن نہ ہو اور آگے ایسی ایسے ہاتھ